اگر آپ لال شربت پی بھی کر تنگ آگئے ہیں تو یہ خاص شربت آپ کے لئے ہے بنائیں اور ضرور پیئیں اس کو یہ املی الوخارے کا شربت ہے بہت ہی ریفریشنگ اور صحت کو مود کو آپ کو ریفریش کرنے کے لئے یہ شربت بہت ہی مزے کا ہے اور بنانے کے لئے تو بہت ہی ایزی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں املی الوخارے کا شربت بنانا املی الوخارے کا شربت بنانے کے لئے جو چیزیں ریکوائر ہیں دو چمچ پہ پینے سوپلی اور اس کو اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد رات بھر کو بھگو دیا تھا اور اب اس کو ہم ڈالتے ہیں جس برتن میں ہم نے بنانا ہے اس برتن میں اس کے ساتھ میں نے املی لے لی تھی تقریباً ہاف کٹوری کے قریب یہ تقریباً 250 سے کم تھی 100 گرام کے قریب یہ املی تھی اس کو ہم نے ڈال دیا یہ بھی میں نے رات کو بھگو دی تھی اور اس کو بھی ہم برتن میں ڈال دیتے ہیں اور پان سے دس میں نر تاکہ اس کو پکاتے ہیں تاکہ اس کا گودہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی نرم پڑ دیا اور اس کو ہم اچھی طرح سے سٹین کر سکیں سوپ کو سٹین کرنے کے بعد سائٹ پہ رکھیں اور ایک برتن میں ڈالیں ہاف لیٹر کے قریب پانی اس پانی کو گرم ہونے لیں اور اس میں ڈالیں خوبانی خوبانی رات کو میں نے بھگو دی تھی تقریباً یہ 1500 گرام کے قریب خوبانی تھی اور پھول کر دیکھیں کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور نرم بھی پڑ گئی ہے بھگونے سے کیا ہو گیا کہ یہ نرم پڑ گئی ہے اس کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھولیا تھ اس میں ڈرس پر جو تھی ساری ریموک کرنے کے بعد بھگویا اور اس میں اب ہم ڈالتے ہیں پانی میں پانی گرم تھا اور گرم پانی میں ہم نے خوبانی جو تھی ڈال دی اور ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں الو بخارہ الو بخارہ میں نے تقریباً سو گرام کے قریب میں نے الو بخارہ لیا تھا اس کو بھی دھونے کے بعد صاف کرنے کے بعد میں نے بھگ ہو دیا تھا اور یہ بھی اب اس میں ہم ڈالتے ہیں اس میں میں نے جو چیزیں ڈالی ہیں وہ سو کرام کے قریب علوہ کھا رہا ہے اور ٹیٹھ سو کرام کے قریب میں نے خوبانی ڈالی ہیں اور ساتھ میں جو املی کا پلف ہم نے بنایا ہے وہ بھی سو کرام کے قریب املی تھی اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس سونف تھی ان ساری چیزوں کو ہم پکا لیں گے یہاں تک کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا گودہ جو ہے وہ نرم پڑ جائے جب یہ تھوڑی سی نرم پڑ جائیں گے تو اس میں تقریباً میں 1 kg کے قریب جو ہے وہ چینی ایڈ کروں گے اور چینی ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہم 10 سے 15 منٹ تک پکائیں گے داخل چینی جو ہے وہ اس میں گھل مل جائے اس کا جو ہے پیار محب بجو ہے اس کے ساتھ الوخارے کے ساتھ بھڑ جائے اس کو پکانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے املی کا پلپ بنا کر رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں انکلیوڈ کر دیں گے اور املی کا پلپ ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم الوخارے کے ساتھ اور خوبانی کے ساتھ پکا لیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہم نے سٹین کر کے رکھا تھا وہ ہم نے پلپ ڈال دیا اور اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوڈیم بینزویٹ اگر ہم اس کو زیادہ دیر کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو صوریم بنسویٹ is the best اگر آپ اس کو تھوڑی در کے لیے رکھنا چاہتے ہیں یا مہینے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں white vinegar ہی ڈال دیں lemon juice بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور vinegar بھی ڈال سکتے ہیں تینوں optional چیزیں ہیں جو اس میں آپ کو available ہو وہ آپ اس میں include کر دیں اور آپ اس کو enjoy کریں اس میں food color ڈالنا چاہیں تو food color بھی ڈال سکتے ہیں یہ totally optional ہے اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں otherwise اس کو skip کر سکتے ہیں میں نے اس میں green color کا food color ڈالا ہے میرے پاس yellow color نہیں تھا اس لئے میں نے green ڈالا ہے اگر آپ کے پاس yellow ہے تو yellow ڈالیے گو yellow سیادہ اچھا لگتا ہے چلیں شربت ہمارا ہو گیا ready یہ دیکھیں اس میں چپ چپاہر آنے شروع ہو گئی ہے اور کافی حد تک یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے اس میں دھیر ساری برف ڈالیں glass میں اس کو ڈالیں تھوڑا سا juice اور اس کو enjoy کریں جب تک میں اس کو bottle میں ڈیلتی ہوں یا glass میں ڈالتی ہوں آپ میرے چینل کو جلدی سے like share and subscribe کر دیں اور اگر آپ نئے میرے چینل پر ہیں تو جناب subscription کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے friends کے ساتھ بھی share کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفیض ہو اس کے ہمارا عملی البخارے کا شربت بہت ہی refreshing شربت ready ہے پیئیں بنائیں اور اپنے پیاروں کو بلائیں خود پیئیں اپنے گیسٹ کو بلائیں stay with us stay blessed اور don't forget to subscribe like share and stay with us اللہ حافظ